مزید سن لیں دل پہ پتھر والی بات سے آگے مرزا نے کیا کہا ہم مرزا کے اس مکڑی کے جال سے بھی زیادہ کمزور بودی ڈھال پر انشاءاللہ مزید ضربے لگائیں گے اور ایک بار پھر انشاءاللہ جا الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا یہ منظر آپ کے سامنے آیاں ہوگا تو سنیے مرزا کیا کہتا ہے میں نے اپنی ویڈیوز میں کئی بار بولا ہے کہ وہ شریعت قاضے جن کا لحاظ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے دورے ملوکیت میں نہیں رکھا ان میں سے کئی باتیں جن کا ہمیں لحاظ ہوتا ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ جس نے حضور کو اسلام کی حالت میں دے کے کلمہ پڑھا ہے ہم اس کی صحابیت کا اترام کرتے ہوئے اس کے لئے دعائے خیر کرتے ہیں یقیناً ایسی باتیں وحی کر سکتا ہے جو پوری پلاننگ کے تحت گین کر رہا ہو کم عقل سے کم عقل بندہ بھی بہ آسانی سمجھ سکتا ہے کہ دل پر پتھر رہ کر رضی اللہ عنہ کہنے والا اس جگہ اپنے الفاظ کے ذریعے صحابی رسول امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وردہ پر اپنی برطری ثابت کرنی کی چال چل رہا ہے کہ میرے معاویہ نے تو شریعت قاضوں کا لحاظ نہ رکھا اور دل پر پتھر کا بوجھ رکھنے والا بوجھر دل سے گھٹ گھٹ کر معاویہ کو رضی اللہ عنہ کہنے والا تمام شریعت قاضوں کا خیال رکھ رہا ہے وَجَنَوَّا کیا کہنے مرزا منگول صاحب کیا شاتر دماغ پایا اور کیسا چالباز مزاج پایا ہے کہ جناب نے اپنی تمام تر گستاخیوں کو احترام بنا دیا کیا یہ احترام ہوتا ہے اگر یہ احترام ہے تو مرزا کی گستاخی کتنی خطرناک ہوگی ابھی تو یہ احترام کے اندر یہ سب اقواز کر رہا ہے اگر یہ اس کا احترام ہے تو خود سوچئے کہ یہ ظالم مجرم جب گستاخی کرنے پر اترے گا تو پھر اس کی گستاخی کیسے ہوگی حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ احترام تو اس کو چھو کر بھی نہیں گزرا دیکھئے اس کے نام نہاد خود صافتہ جہلی احترام کی دو ایک مزید صورتیں اور دیکھئے کم عقلی کا شہکار نمونہ بنتے ہوئے اپنی ہی ڈھال پر ایک اور وار کر کے کیسے چھلنی کرتا ہے اور کیسے اپنی گستاخی کا ایک اور نمونہ چھوڑتا ہے اپنے خیال کے مطابق میرے جواب میں دیئے اپنی اسی بیان میں مرزے نے جو کہا چود میں منٹ کے بعد سنے مجھ سے مخاطب ہو کر کہتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ تو نے اگر زیادہ سے زیادہ کہنا ہی تھا تو تو یہ کہہ لیتا وہ مجھے مشورہ دے رہا ہے کہ جو صحابہ کے تین گروہ بنے تھے جو تیسرا نیوٹرل گروہ تھا تو کہتا ہے میں ان میں شامل ہوتا چنگی مات پہ دینا ہے منو اب وہ میں عمران خان صاحب والا جملہ بھی نہیں نیوٹرل کے اوپر بول سکتا ہے یہاں پر ورنہ انہوں نے میرے پر فتوال لگا دینا ہے چنگی دو مشورے پہ دینا ہے یہ میں کس کو مت مشورہ دے بیٹھا اس کی حرکتیں بتا رہی ہے کہ یہ تو اس قدر تکبر کا شکار ہو چکا ہے کہ خود کو مشورہ سبھی بارہ طرح سمجھنے لگا ہاں اگر احترام کا دعوے کرنے والا اس گستاخ کو احترام کے لائق عمل اختیار کرنے کا مشورہ دینے کی بجائے اس کا کوئی رافضی پیٹی بھائی اسے مزید گستاخی کا مشورہ دیتا تو مرز منگول کے دل کو بڑی تسکین پہنچتی جس طرح اپنا چہرہ بگاڑ بگاڑ کر جناب بولے ہیں اس سے تو یہی نظر آتا ہے کہ اس پر یہ بڑے سیخ پاہ ہوئے ہیں چلیے اللہ اسے ہدایت دے آپ یہ دیکھ لیں کہ احترام کی نمائش کرنے والے اور احترام کی ٹور مارنے والے ان صاحب نے یہاں بھی گستاخی کی بدترین مثال چھوڑی ہے جی ہاں ایک اور مثال وہ یہ جملہ کہہ کر ابو میں عمران خانسہ والا جملہ بھی نہیں نیوٹرل کے اوپر بول سکتا ہے آپ میں ورنہ انہوں نے میرے پر فتوال لگا دینا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ بھائیو اللہ کی رضا کی خاطر اس رب کی خاطر جس میں قرآن مجید میں صحابہ کی عظمتوں پر ان کے بلندرجات پر کئی آیات نازل فرمائیں سوچیں اور خوب غور کریں اے نادان نوجوانوں جو انجانے میں مرزے کے فریب کا شکار ہو چلے اللہ کے لئے غور کرو اپنی آخرت کی فکر کرو اگر اس مرزے کی خرافات اپنا کر آپ اسی طرح صحابہ کرام کی گستاخی کرتے رہے تو کل قیامت کے دن رب کے سامنے کیا مو لے کر جاؤ گی کہ جن کی رب نے شان و عزبت بیان فرمائی تم ان کی توہین کرتے رہے اللہ اپنی پناہ میں رکھئے تو سن لیجئے کمران خان صاحب نے نیوٹرل کے بارے میں بولا کیا تھا خان صاحب نے کہا کیا تھا جانور نیوٹرل ہوتا ہے یہ ہے امران خان صاحب کا جملہ نیوٹرل کے بارے میں اور خان صاحب نے اپنے جیسے لوگوں کو کہا لیکن یہ مرزا کن لوگوں پر فٹ کرنے کی بات کر رہا ہے ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں جو مولا علی اور امیر معاویہ کے مابین واقع ہونے والے اختلافات پر یہی جملہ فٹ کرنے کی عرضو لیے بیٹھا ہے لیکن اس مرزے کو ان صحابہ پر یہ جملہ فٹ کرنے سے کیا چیز روکتی ہے جہاں سوچئے اور بتائیے ہمیں بھدہ اندازے لگانے کی کیا ضرورت ہے دل پر پتھر کا بوجھ لادنے والا مرزا وجہ بھی خود بتا رہا ہے ورنہ کیا ورنہ اگر واقعی صحابہ کا اخترام کرنے والا ہوتا تو اپنی اس ورنہ کے بات کہتا ورنہ قرآنی آیات کی مخالفت ہوگی ورنہ صحابہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کے احترام کے شریف تقاضوں کی مخالفت ہوگی ورنہ صحابہ کی گستاخی ہوگی نا نا دل پر پتھر کا بوجھ لادنے ظاہری احترام کا ڈراما کرنے والا مرزا ارشاد فرما رہا ہے غور سے سنیے ورنہ انہوں نے میرے پر فتوہ لگا دینا ہے کیا معنی خود فتوے سے بچنے کے لیے نہیں کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ افسوس اس کی سوچ پر اس کے مزاج پر اس کی عقل پر پتھر کے بوجھ دلے دبے ہوئے اس کے سیاہ دل پر نہ شریف تقاضوں کی فکر نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لسبت کا خیال اور نہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ وَجْمَعِین کا احترام کا خیال کہ یہ وہ مبارک ہستیے ہیں جن کی آنکھوں نے مصطفیٰ کے مبارک مکڑے کا دیدار کیا ہے یہ مبارک ہستیے ہیں جنہوں نے نبی کے لعاب کو اپنے ہاتھوں پہ لیا ہے یہ مبارک ہستیے ہیں جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی کو اپنے جسموں پر ملا ہے اپنے چہروں پر ملا ہے یہ وہ مبارک ہستیے ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری ظلفوں کو تلاشا ہے اور پرکت کے لیے انہیں اپنے پاس رکھا ہے یہ وہ پیاری ہستیے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے ساتھ قدم ملا کر شانہ بشانہ مدار جہاد میں شریک ہوتے رہے ہیں یہ وہ مبارک ہستیے ہیں جنہوں نے غم دکھ خوشی کے مختلف موقع پر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہے مرزے کو ان باتوں کی کوئی پرواہ نہیں اسے فکر کیا ہے کہ انہوں نے مجھ پہ فتوہ لگا دینا ہے ورنہ انہوں نے میرے پر فتوہ لگا دینا ہے دکھ ہے اور طف ہے اور افسوس ہے ہم تسید سوئے ہو جے بندے نوں احترام دا ڈراما کرن والا اور توکہ اور فریب تیر والا نہ آکھان تے کی آکھان اے جے مرزے دی اصل حقیقت اس نے صحابہ پر عمران خان صاحب کا عام لوگوں کے متعلق بولا ہوا یہ جملہ کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے کیوں نہیں بولا مرزے نے کیوں نہیں بولا مرزے صاحب اور کتنا جھوٹے احترام کے پردوں کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرو گے ہم تمہارے چہرے پر پڑی ہوئی یہ احترام کی جھوٹی چادروں کو نوچ کر گٹر کے اندر پھیکیں گے اور تمہاری رافضیت کو لوگوں کے سامنے کھل کر بیان کریں گے کیونکہ ابھی مصطفیٰ علیہ السلام کے جانتار پیارے حبیب علیہ السلام کی پیاری جماعت کے غلام آقا کے غلام اور آقا کے غلاموں کے غلام ابھی زندہ ہیں صحابہ کے غلام ابھی زندہ ہیں آہل الحدیث ابھی زندہ ہیں آہل السنہ والجماع ابھی زندہ ہیں صحابہ کے خلاف تمہارے مکر و فریب کے بنے ہوئے تمام جانوں کو ہم ادھیر پھیکیں گے تمہاری تمام کارستانیوں کو ہم لوگوں کے سامنے ننگا کر کے تمہاری اصل حقیقت کو بتائیں گے کہ تم نام نہات احترام کے فریب کا جال بن کر اپنے چہرے کو اس کے پیچھے چھپا کر اصل خمینی عزم کی خدمت کر رہے ہو اصل راخضیت کی خدمت کر رہے ہو اور اہل سنت کی پشت میں خنجر گھوپ رہے ہو